موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلان کے لئے اتنا اور فلان کے لئے اتنا حالانکہ وہ تو اب فلان کا ہو چکا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق صحیح بخاری میں چودہ سو انیس اور صحیح مسلم میں دوہزار تین سو بیاسی اور مشکات المصابی میں اٹھارہ سو ستا سٹھ ہے اور اس حدیث کی سنت صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے سامین اکرام انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور عصاف سے نہیں نوازا بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا لیکن یہ یک رنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا اس حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے حلال رزق سے مستحق افراد کی مدد کرنی چاہئے اور صدقہ کا سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی شرط اس حدیث کے الفاظ سے واضح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین